اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فارم کسی دوسری انرجی کی فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی کہ انرجی can not be destroyed but however it can be converted into some other forms it can be converted from one form to another form ٹھیک ہے انرجی کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے بلکہ انرجی جو ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی فارم پڑھے تھیں الیکٹکل انرجی ساونڈ انرجی لائٹ انرجی کیمیکل انرجی نیوکل انرجی یا میکینیکل انرجی ہیٹ انرجی بکرہ یہ ساری فارمز آف انرجی جو ہیں وہ ایک دوسرے میں convert ہوتی رہتی ہیں انرجی کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو انٹر کنورجن آف انرجی کے اگر ہم definition بنانا چاہے تو definition کیا بننی چاہیے یہ آپ black color میں دیکھ سکتے ہیں the process of changing of one form of انرجی into another is called انٹر کنورجن آف انرجی the process ایک ایسا process ایک ایسا نظام of changing جس میں تبدیل ہوتا ہے one form of انرجی ایک انرجی کی حالت into another دوسری حالت میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم انٹر کنورجن آف انرجی کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم پہلے تو اس کو explain کریں گے یعنی کہ پہلے تو ہم اس کو سیکھنے کوشش کریں گے کچھ example سے ٹھیک ہے آپ کی کتاب سے ہٹ کے بہت سارے example میں نے یہاں پہ put کی ہوئی ہے اس میں example number one ہے when you rub our hands جب ہم اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہیں we fell warm ہم گرمی محسوس کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو گرم محسوس کرتے ہیں سردی میں ایسے ہوتا ہے نا ہم ایک ہاتھ کو دوسری ہاتھ پر رکھ کر ایسے کر کے رگڑتے ہیں جب تو سردی میں ہمیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ تھوڑے سے گرم محسوس ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب ایک جسم کو دوسری جسم کے اوپر رگڑا جائے یعنی کہ friction causes heat یعنی کہ friction always produces heat friction سے ہمیشہ heat پیدا ہوتی ہے friction سے heat کیسے پیدا ہوتی ہے جب ایک باڈی کو دوسری باڈی پر رگڑتے ہیں تو رگڑنے سے جو ہے وہ heat create ہوتی ہے when you rub our hands جب ہم when we rub our hands جب ہم اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہیں we feel warm ہم گرمی محسوس کرتے ہیں ہم حرارت میں حسوس کرتے ہیں our hands muscular energy ہمارے ہاتھ کی جو muscular energy ہے ازولاتی energy ہے converts into heat energy ہمارے ہاتھ کی یا ہم یہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی جو mechanical energy ہے وہ convert ہو جاتی ہے heat energy میں mechanical energy کا مطلب کیا ہے جب آپ ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رگڑتے ہیں تو muscular energy جو ہے وہ convert ہو جاتی ہے heat energy میں this is an example of interconversion of energy جس میں ہم ایک energy کی قسم کو energy کی دوسری قسم میں تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کی اگر میں دوسری example کی طرف آؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں when we switch the light on جب ہم کسی light کوئی bulb ہے کوئی tube ہے کوئی fluorescent tube ہے کوئی LED light ہے جب ہم اس کا switch on کرتے ہیں تو switch on کرنے سے electrical energy converts into light and heat energy آپ کو بتا ہے بیٹا جب آپ گھر کے bulb on کرتے ہیں تو bulb on کرنے کے 10 minute بعد 5 minute کے بعد آپ bulb کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھیں تو bulb آپ کو گھر میں حسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ electrons کے collisions of electrons کے ویسے ہوتا ہے جب electrons آپس میں ٹکراتے ہیں تو heat پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اپنے کمرے کا bulb on کرتے ہیں تو electrical energy جو ہے وہ heat energy یعنی کہ حرارتی energy اور light energy یعنی کہ روشنی والی energy میں تبدیل ہو جاتی ہے it is also an example of interconversion of energy تیسرے نمبر پہ آجائیں جی third one is when we switch the fan on جب آپ فین کو on کرتے ہیں ٹھیک ہے تو electrical energy convert ہو جاتی ہے rotational kinetic energy میں فین جب گھومتا ہے تو وہ rotational kinetic energy میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ generator ایک ایسا instrument ہے جو mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی interconversion of energy ہوتا ہے generator کی turbine جب گھومتی ہے تو mechanical energy create ہوتی ہے وہی mechanical energy جو ہے وہ electrical energy میں convert ہو جاتی ہے جب generator چلتا ہے تو بجلی بیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا چوتھے نمبر پر when you throw a stone from some height جب آپ ایک height سے ایک پتھر کو پھینکتے ہو تو ظاہری بات ہے وہ پتھر ایک height پہ ہوتا ہے تو ایک height پہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو energy ہوتی ہے وہ gravitational potential energy ہوتی ہے مطلب potential energy ہوتی ہے تو potential energy جب آپ پتھر کو پھینکیں گے تو پتھر حرکت کرتا وہ نیچے آئے گا تو اس کے یعنی کہ stone کی جو potential energy ہوگی وہ convert ہو جائے گی kinetic energy میں اور پتھر زمین پہ آگا لگ جائے گا وہی kinetic energy دوبارہ پھر potential energy میں convert ہو جائے گی this is also a fine example of interconversion of energy کی مثال ہے ٹھیک ہے next پانچمی example جو ہے میں نے کافی examples دی ہیں اس وقت سے دی ہیں تا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ energy جو ہوتی ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن total amount of energy remains constant رہتی ہے energy کو ہم تباہ بھی نہیں کر سکتے ہیں energy کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں energy can be converted from one farm to another farm when we stretch the spring جب ہم spring کو پھیلاتے ہیں stretch کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی muscular energy convert ہو جاتی ہے elastic potential energy میں ٹھیک ہے جب آپ کو مسائل دور پر یہ ہے spring ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے spring کو کھینچ رہے ہیں تو spring کے درمیان میں فاصلہ بڑھ رہا ہے وہ stretch ہو رہا ہے اب یہ stretch ہو رہا ہے تو spring کی اپنی جو energy ہے یعنی ہاتھ کی energy ہم نے اس کو convert کر دیا کہ اس میں elastic potential energy میں جس کے ویسے spring stretch ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا natural process کی جانب پیٹا ہم natural process کی بات کرتے ہیں قدرت ہی عمل جو ہے natural process ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی جو ہے پیر محال میں صبح کو بارش ہوئی تھی کافی دنوں کے بعد بارش ہوئی تھی موسم بھی کچھ گوار ہو گیا ہے تو میں بات کر رہا ہوں natural process کی یعنی کہ قدرتی مظہر کی natural process کیسے ہوتا ہے it is also called water cycle water cycle کا مطلب کیا ہے ابھی بخارات کی مدد سے طلاب بغیرہ جو ہوتے ہیں جوڑ بغیرہ جو ہوتے ہیں ندی نالے جو ہوتے ہیں سمندر ہوتے ہیں ان کا پانی evaporate ہو کے اوپر کو چل جاتا ہے بادلوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور بادل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ پانی ہی ہوتا ہے ہزاروں گیلن کا پانی اس کے اندر ہوتا ہے وہی بادل جب تھنڈے علاقے سے گزرتے ہیں تو بارش کے صورت میں زمین پر آ جاتے ہیں پھر وہی جو بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ زمین میں ندی نالوں دریاؤں بغیرہ میں آ جاتا ہے تو پانی وہی پانی دوارہ پھر بادلوں کی شکل میں اوپر جاتا ہے پھر بادل نیچی آ جاتا ہے اس لیے کہ پانی جو ہے وہ کنورٹ ہوتا رہتا ہے فرم وان فارم ٹو انہیدر فارم یعنی کہ بادلوں جوہر سے بادل یعنی کہ یا طلاب سے بادل یا ہم کہہ سکتے ہیں دریاؤں سے بادل بادلوں سے پھر دریاؤ ٹھیک ہے پانی آتا رہتا ہے تو اس کو ہم نیچرل پروسیس کا نام دیتے ہیں یہ قدرتی مزہ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اس میں ہوتا اور دراصل یہ ہی ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر ہونے والے پروسیس میں انرجی کی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے کیسے مثال کے طور پر سورس یعنی والی ہیٹ انرجی سے جو سمندر وغیرہ ہوتا ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجود پانی کو جذب کر لیتی ہے ٹھیک ہے اس سے تھرمالنرجی میں اضافہ ہوتا ہے تھرمالنرجی میں اضافہ ہونے کے بیئے سے آپ بھی بخارات بنتے ہیں آپ بھی بخارات بننے اس کے بجے سے یہ آپ بخارات اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں جب یہ بادل ٹھنڈے لاکھوں میں پہنچتے ہیں تو پانی کفروں کی شکل میں تبدیل ہو کر نیچے گننے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کائنیٹیک انرجی پٹنشن انرجی گرہا تھرمالنرجی گرہا کنورٹ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے کیسے اب آپ ذرا اس ڈائیگرام کو گوھر سے دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ بیٹا یہ جوہڑ کا پانی ہے چلیں یہ صرف ایک طلاب ہے ایک پونڈ ہے ایک جوہڑ ہے ٹھیک ہے جھیل کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں اس کو ٹھیک اب سورج کی شوائیں اوپر سے آئیں جب سورج کی شوائیں اوپر سے اس کے ساتھ آکر ٹکھائیں یعنی کہ سورج چمک رہا ہے سورج چمک رہا ہے سورج چمک رہے پانی نے پانی نے کیا کیا پانی نے ہیٹ انرجی کو جذب کر لیا ہیٹ ویوز جو ہوتی ہیں شوائیں جو ہوتی ہیں سورج کی اس کی وجہ سے پانی کی تھرمال نرجی میں اضافہ ہوا جب پانی کی تھرمال نرجی میں اضافہ ہوا تو زہاری بات ہے rate of evaporation بھی بڑھے گا ٹھیک ہے جب temperature کسی چیز کا increase ہوتا ہے تو rate of evaporation بھی increase ہوتا ہے یہ آپ کو کہاں پتا چلے گا یہ آپ کا chapter number 8 ہے thermal properties of matter ہے اس میں آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں تو rate of evaporation evaporation کیا ہوتا ہے پانی کا آبی بخارات میں تبدیل ہونا تو پانی کا یعنی کہ water vapors بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور water vapors بن رہے ہیں ظاہری بات ہے پانی کے جب آبی بخارات بنے تو آبی بخارات جو ہوتے ہیں وہ خلقی ہو کر جب اوپر کو اٹھتے ہیں ہیں تو ان کی kinetic energy میں اضافہ ہوتا ہے kinetic energy میں اضافہ ہوا تو وہ پھر اوپر جا کر یعنی water vapors کے صورت میں اوپر جا رہے ہیں اوپر جا کر وہ کس کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں یہ بادلوں کی شکل میں یہ کلاوڈ ہیں یہ بھی کلاوڈ ہے یہ بھی کلاوڈ ہیں ٹھیک ہے اور بادل اوپر جا کر یہ خائٹ پر جا کر بنتے ہیں یہی پانی جو ہوتا ہے یہ اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ بادل جو ہوتے ہیں کلاوڈ جو ہوتے ہیں ان کی یہ کوکہ یہ خائٹ پہ ہیں جس کے ویسے یہ ان کی کیا ہے یہ پوٹینشن انرجی ہے یہ پوٹینشن انرجی اس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے نیچے سے کائنیٹک انرجی کنورٹ ہوگا بادلوں کی صورت میں پوٹینشن انرجی کی صورت میں آ گیا جب یہ بادل ٹریول کرتے ہوگی کسی تھنڈے مقام پر پہنچتے ہیں تو یہی بادل برسنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ بادل برسنا شروع کر دیتے ہیں تو رین کی صورت میں جب پانی نیچے آتا ہے تو حرکت کر کے نیچے آتا ہے تو اوپر والی پوٹینشن انرجی کائنیٹک انرجی میں تدیر ہو جاتی ہے کائنیٹک انرجی کی صورت میں پانی جب واپس آتا ہے تو وہ پانی جہاں سے آ رہا ہوتا ہے وہیں پر اس جھو جھیل کا دریاؤں کا ندی نالوں کا بغیرہ کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ وارٹر سائیکل ہمیں بتاتا ہے کہ پانی جو ہے دیکھیں نا بیٹھا کہ یہاں پر کنورجن کیا ہوئی ہے کائنیٹک انرجی اور وارٹر ویپرز کنورٹ انٹو پوٹینشن انرجی آف کلاوڈز دین پوٹینشن انرجی آف کلاوڈز ان دا فارم آف رین کنورٹ انٹو کائنیٹک انرجی اور جو وارٹر ہے پانی ہے وہ دوبارہ وہی پہ آ گیا ہے جہاں سے وہ گیا تھا تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کو ہم وارٹر ہائیکل کا نام بھی دیتا ہے ابھی چکر کا نام بھی دیتا ہے پانچ چکر جھیلوں سے ابھی بخارات اب یہاں پر آپ لوگوں نے پانچ میں چیپٹر میں آپ کے کمیسٹری والے چیپٹر میں پڑھا ہوگا کہ evaporation کی ضد جو ہے وہ ہوتی ہے condensation تو evaporation کی صورت میں پانی کا بخارات میں تدیل ہونا اور بخارات یعنی بادنوں کا تدیل ہونا اور بادنوں کا دوبارہ رین کی پانی کی شکل میں نیچے آنا condensation کے عمل کے سریعے ہی ہوتا ہے تو یہ سارا عمل جو ہے وہ وارٹر سائیکل یعنی کہ ابھی چکر کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی چکر یا وارٹر سائیکل یا بارش اگر بہت زیادہ کہیں پہ ہو تو وہاں پر کچھ soil erosion بھی ہوتی ہے soil erosion کٹاؤ کا عمل کہتے ہیں جس کے ویسے زمین خلاب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کسی کیسے ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ potential energy کینیٹکنی میں جب تدیلوں کے نیچے آتی ہے جب بارش کا پانی نشیبی علاقوں کی طرح بہتا ہے تو اس کی کچھ kinetik energy thermal energy میں تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ بہتے ہوئے پانی کی kinetik energy کا کچھ حصہ چٹانوں سے مٹی کے ذراعت کو بہا کے لے جاتا ہے جسے ہم soil erosion کا نام دیتے ہیں جسے قیمتی جو مٹی کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں مٹی میں جس کے ذریعے مٹی کے ذرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے وہ اس میں کمی آ سکتی ہے soil erosion کیا ہوتا ہے کتاب سے ہٹکے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کی definition کتاب سے جبکہ دیکھ سکتے ہیں soil erosion is the natural process ایک ایسا قدرتی مظر ہے in which جس میں top soil یعنی کہ زمین کے مٹی کے اوپر والے جو ذراعت ہوتے ہیں اور field is carried away چلے جاتے ہیں بہا بہائے جاتے ہیں by a physical source such as wind and water wind کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں ہم لیکن water یعنی کہ بارش کا پانیو گناہ جو ہوتا ہے وہ ان قدرتی جو ہوتے ہیں جو مٹی کے جو قدرتی ذراعہ ہوتے ہیں مٹی کے اندر جو کنٹینٹس ہوتے ہیں جو قدرتی ہوتے ہیں اور بہت ہی فائدہ مت ہوتے ہیں زمین کی ذرخیزی کے لیے اس کو بھاگے لے جاتے ہیں تو اس کو ہم soil erosion کا نام دیتے ہیں ایک بات یاد رکھا ہے آپ میں نوٹ لکھا ہوا ہے during the inter convention of energy کیا ہوتا ہے one to another form یعنی اگر energy ایک حال سے دوسری حال میں بدر رہی ہے تبدیل ہو رہی ہے تو total energy at any time remains constant تو total energy پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا یعنی کہ total energy remains constant total energy constant ہی رہتی ہے تو یہ بیٹا آپ کا ٹاپک تھا inter convention of energy energy کی ایک حال سے دوسری حال میں تبدیل ہی تو آپ کو میں نے اچھے تکے سے example کے ذریعے جو ہے وہ سمجھایا ہے i hope آپ نے اس کو اچھے تکے سے understand کر لیا ہوگا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ